ہیلو دوستو آپ کا دوست حاجر ہے ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جو ہوگی سپر اسپلینڈر بی ایس سکس دو ہزار بائس موڈل کے جو میٹر ڈیجیٹل میٹر سائیڈ میں ہمیں سرویس آئیکن دکھتا ہے اس کو ریموو کیسے کریں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے لئے ایسی نئی انفرمیٹیو ویڈیو لاتا رہا ہوں گا یہ میری بائیک ہے سپر اسپلینڈر بی ایس سکس دو ہزار بائس موڈل اس کی میں نے تیسری سرویس کمپلیٹ کرا لیا ہے جو کی سرویس سینٹر سے سرویس کرانے کے بعد ہماری بائیک میں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایک سیٹنگ کا سیٹنگ کی طرح جیسے سرویس کے ریگارڈنگ ہمیں ایک آئیکن دکھتا رہتا ہے وہ پوپ آؤٹ ہوتا رہتا ہے آپ دیکھو اس ڈسپلین میں ایک سرویس سے ریلیٹڈ یہ آئیکن ہمیں دکھتا ہے یہ ایسے پوپ آؤٹ ہوتا رہتا ہے جب ہماری سرویس آتی ہے جب ہم اپنی بائیک کی سرویس کرا لیتے ہیں تو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے مینویلی اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو اور بنائی تھی لیکن اس میں میں آپ کو لائیو دکھانے پایا تھا کی کیسے ریموو کرتے ہیں آج میں آپ کو یہ اس کو یہ جو سرویس کا آئیکن ہے اس کو کیسے ریموو کرتے ہیں وہ میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا یہ میرا ڈیجیٹل میٹر ہے اس میں سائیڈ میں آپ دو بٹن سے دیکھ رہے ہوگے ایک ایس ایک ایم ایس مینز سیٹنگ اور ایم مینز مینو تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کی جو سیٹنگ کا بٹن ہے اس سیٹنگ کے بٹن کو ہمیں جیسے ابھی میں نے بائیک کی چابی آن کر رکھی ہے تو اس ٹائم پہ ہی سیٹنگ کے بٹن کو دبا کے رکھنا ہے مینو کے بٹن کو ہمیں چھیڑنا نہیں ہے یہ تو میں ایسے ہی دکھا رہا ہوں کہ دو بٹن سے ہمیں کیول سیٹنگ کے بٹن کو لونگ پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں مینو کے بٹن کو لونگ پریس کر کے رکھتا ہوں اور اس سے ہمیں انگلی نہیں ہٹانی ہے ٹھیک ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکار ہی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی رہتا ہے میں نے دیکھا ہے میں سرویس کراتا ہوں تو جہاں سے میں نے سرویس کرائی اس اس بندے سے بھی یہ نہیں ہو پایا تھا تو میرے دوست کے پاس ایک بائیک تھی کلائمر نے مجھے بتایا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ انفورمیشن سیئر کر دو کافی لوگ کو اس چیز کے بارے میں اویر نہیں ہے ٹھیک ہے میں اب میں کیا کرتا ہوں ایس ابھی دیکھو میں نے چاہبی اون کر رکھی ہے ڈسپلے میں آئیکن دیکھ رہا ہے پوپ آؤٹ ہو رہا ہے میں ایس بٹن کو دبا کے رکھتا ہوں رکھوں گا ایسی اور اب میں اس کی چاہبی کرنے والا ہوں بند بٹن سے انگلی نہیں اٹانی ہے بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اس سے انگلی نہیں اٹانی ہے آپ کو اگر آپ نے انگلی اٹا دی تو یہ سیٹنگ نہیں ہوئی گی آپ کو دبا کے رکھنا ہے اور پھر چاہبی کر دینی ہے بند دیکھئے میں پھر بولا ہوں آپ انگلی مت اٹانا سے دیکھئے میں نے بند کر دیا چاہبی انگلی دبائی رکھنا ہٹانا مت اور پھر سے اس کے چاہبی کو اون کر دینا لیکن انگلی مت اٹانا چاہبی اون کرنے کے بعد بھی انگلی مت اٹانا جب تک آپ کا سرویس آئیکن ریمیوو نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں نے چاہبی اون کر دی لیکن میں نے انگلی نہیں اٹائی ہے ٹھیک ہے دبائی رکھنا اس کو لونگ پریس کر کے رکھنا دبائی رکھنا جب تک ہٹنا جائے اب دیکھیں یہ اب یہاں سے ریمیوو ہو جائے گا دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے ریمیوو اب یہ نہیں آئے گا تو جیسے ہی آپ اپنی سرویس کرائیں تو سرویس کرانے کے بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ کا سرویس آئیکن ریمیوو ہو جائے گا اور پھر جب نیکس سرویس آئے گا تب پھر سے یہ آپ کو پوپلٹ ہونے لگے گا تو اگر ہی ویڈیو اچھے لگی ہے انفورمیٹیو لگی ہے تو آپ ہم سے جڑے مجھ سے جڑے میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیو لاتا رہوں گا کچھ رائیڈ وغیرہ کی بھی سبسکرائیبر بڑھیں گے تو اچھا لگتا ہے ویڈیو بنانے میں اور میں رائیڈ کی ویڈیو بھی اچھے لے کے آؤں گا آپ کے لئے جو رائیڈ کرتے وقت ہمارے سامنے کیا کیا پڑھیں پروگلم ساتھ ہی ہے کیا اس کا سوچو سنم کیسے سروائب کر سکتا ہے تو اس طریقے کی میں اچھے نہیں لاؤں گا تو امید ہے آپ جڑیں گے تھینکیو دھنیا واد بائی